تعمیراتی شعبے کے لیے مراتی پیکج کے تحت اب تک 348 افراد نے 157 ارب کا دھن ظاہر کر کے ایف بی آر کے ساتھ ریجسٹریشن کے مراحل مکمل کر لیے پاکستان میں اب تک 389 ہاؤسنگ پروجیکٹس ریجسٹر کر لیے گئے ہیں وقاس حظیم کی ریپورٹ اسی بارے میں ہے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے نیا پاکستان ہاؤسنگ ترقیاتی اثارٹی کے تحت اعلان کرتا تعمیراتی شعبے کے لیے مراتی پیکج پیکج کے تحت ملک بھر میں 3099 ہاؤسنگ پروجیکٹس ریجسٹر کر لیے گئے بیلڈرز اور ڈیویلپرز رہائشی اور کمرشل تعمیرات پر ٹیکس کے فوائد حاصل کر سکتے ہیں یہ فوائد افراد ایسوسییشن آف پرسنز اور کمپنیوں کو بھی حاصل ہیں اس پیکج کے تحت بیلڈرز اور ڈیویلپرز کے لیے ہر مربع فٹ اور مربع گز پر فکس ٹیکس کی شرعہ کا اطلاق ہوگا اس پیکج کی ڈیٹ کو تقریباً ایک سال کی جو ہے وہ اس کے مدد میں توصیل کی جائے ایک سال کیلئے اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ پورے پاکستان کے اندر ایتھرانٹیز کے اندر خاص طور پر سی ڈی اے ایس بی سی اے آر ڈی اے یہاں پر جو ہے وہ اپروولز پینڈنگ ہے اور اس کی کئی وجوہات ہیں کیونکہ جو لاؤز ہماری ہیں اس ملک کے اندر ہیں وہ بڑے بڑے سخت لاؤز ہیں اس کی وجہ سے وہ اپروولز میں سالہ سال لگ جاتے ہیں پیکج کے تحت کم لاغت ہاؤسنگ پروجیکٹ کے صورت میں ٹیکس میں نوے فیصد کمی ہوگی کمپنیوں کے شیئر ہولڈرز کی سہولت کے لیے منافع سے آمدن پر کوئی ٹیکس لاغو نہیں ہوگا پیکج کے تحت ویدھولڈنگ ٹیکس میں بھی خاطرخواہ چھوٹ دی گئی ہے سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے بیلڈرز ڈیویلپرز اور جائدات کے خریداروں کے لیے شرائط کے تکمیل پر سرمایہ کاری کے آمدن پر کوئی پوچھ گچ نہیں کی جائے گی پیکج کے فوائد کے لیے 31 دسمبر 2020 تک ریجسٹرڈ ہونا ہوگا وقاس عظیم 24 نیوز اسلام آباد